ویلکم پرشاہ گروپ ایجوکیشنل چینل نمبر چار حفیظ جالندری خالد ہیں ان کی بہت مشہور زمانہ نظم ہے نمبر پانہ اس کا صحیح اپشاہ نے جین حسن نیت پر نمبر چھے وہ صحابی جن کے شوق و شہدت سے خوش وکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی چومی وہ کون ہیں بے حضرت حمزہ نمبر ساتھ نصاب میں شامل نظم سر راہ شہادت ماخو سے صحیح اپشاہ نے شاہ نامی شاہ جی کالجی اٹلا رہا ہے آپ کے مستقبل کو بہتر بنانے کا ایک سنہری موقع ہر سال کی طرح اس سال بھی نہم تب بارویں جماعت کے گرینڈ ٹیسٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے معروف اساتحزہ اور ماہر تعلیم سر توصیف شاہ کی زیرنگرانی میں تیار کرتا ایک گرینڈ ٹیسٹ کیٹ فرام کی جائے گی جس میں موجود ہیں بورڈ کی بتائی ہوئی سکیم کے مطابق موڈل پیپرز اور تمام مذہبین کے گیس پیپرز اور ایم سیکیوز یاد رہے سٹوڈنٹس شاہ جی کالجی اٹھ کا گرینڈ ٹیسٹ بورڈ کے اگزیم سے پہلے آپ کی ریزلٹ کو بہتر بنانے کا ایک سنہری موقع ہے تو پھر آئیں شاہ جی کالجی اٹھ کے ساتھ اپنے ریزلٹ کو مزید بہتر بنائیں ریجسٹریشن کے لئے یہ اپنی قریبی شاہ جی کالجی اٹھ برانچ سے رافتہ کریں اسلام سے نمبر آٹھ ابو الاسر حفیظ جالندری اس نظم کے شاعر ہیں صحیح جواب ہے اس کا سرے را شہادت نمبر نوہلہ عرب کو امیر حمزہ کی اس کوبھی پر ناستہ صحیح جواب ہے جیم طاقت پر نمبر دس حضرت حمزہ رتالانہ نے کس معارکے میں جامع شہادت نوش کیا اس کا صحیح جواب ہے غزوہ اوہد میں نمبر گیارہ پھر جالندری کی وفات ہوئی صحیح جواب ہے انہیں سو بیاسی میں نمبر بارہ وہ حمزہ ناستہ الہرب کو جس کی طاقت پر یہ مصرہ اس نظم کا ہے صحیح ہے سرے را شہادت نمبر تیرہ نفس صداقت قوائد کی روح سے ہے کیا ہے صفت صفت میں کیونکہ انسان کی اچھائی برائی اور اس کی تعداد اس کی مقدار چیزوں کی انسانوں کی جو بھی ہے وہ بیان کی جاتی ہے اس لیے اس کو صفت کہتے ہیں صداقت ایک خوبی ہے جو انسانوں میں پائی جاتی ہے اس لیے صفت ہے نہ ہی اس میں ہے نہ مزدر ہے نہ اس میں جامعیت ہے تو یہ کیا ہے اس میں صفت نمبر چودہ حافظ آلندری کو بھور حاصل تھا شیر گوئی پر نمبر پندہ لفظ مشیت کے مائنے ہیں اس کا صحیح جواب ہے مرضی حضرت حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کون تھے بچوں سب کو بتائے چچا تھے نمبر سترہ حضرت حمزہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام شہادت تھا اس کا صحیح جواب ہے خسن نیت پر نمبر اٹھارہ اہلہ حرب کو ابھی حمزہ کی اس کوبی پر ناز تھا نمبر جیم طاقت پر کیونکہ آپ بہت زیادہ طاقت پر تھے وہ صحابی جن کی شوق پر شہادت خوشوگو صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی چومی وہ کون تھے حضرت حمزہ اعلانہ تینکیو فور واشنگ وچہ آپ کی سمجھ میں سب آگیا ہو تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویلکم تو شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل بچہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شاہ گروپ نے آپ سب کی سہولت کے لیے ایڈوکیشنل چینل کا آغاز کیا ہے جس میں اقلاص نہیں جس میں اقلاص نہیں اردو کے تمام اہم اسباق ناظ اور نصبوں کے غزنوں کے تمام ایم سی توس آپ تک پہنچائے جائیں گے تو آج ہم نظمنات کے قصر انتقابی سوالات کے صحیح جواب آپ تک پہنچائیں گے اس طالب قصر انتقابی سوالات نمبر ایک جس نظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی جائے اسے کہتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے ناظ نمبر دو کسی شیر کا پہلا مصرہ کہلاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے نمبر تین حروف و ارکات کا مجموعہ جو شیر میں ردیف سے پہلے آتا ہے کہلاتا ہے تقلص بے قافیہ جی مطلع دال مکہ سوالاتا ہے صحیح جواب ہے بے قافیہ بچہ نظم نات کے شاعر ہیں علیف مولانا حالی بے سمائل میریٹی جی ممین مینائی دال مولانا شبلی ممان اس کا صحیح جواب ہے جی ممین مینائی نمبر پانچ شاعر میں بحر سخافت تہا ہے علی وزد آدم علیہ السلام کو بے حضر موسیٰ علیہ السلام کو اس کا صحیح جواب ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ السلام کو نمبر چھے نسام شامل نظم نات محقوس ہے علیف محمد خاتم النبیین سے بے خیابان آفرمیش سے جیم سیرت النبی سے دال کلیات اسماعیل سے اس کا صحیح جواب ہے شاعجی کالیج اٹلا رہا ہے آپ کے مستقبل کو بہتر بنانے کا ایک سنہری موقع ہر سال کی طرح اس سال بھی نہم تب بارویں جماعت کے گرانڈ ٹیسٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے معروف اساتصہ اور ماہر تعلیم سر توصیف شاہ کی زیرنگلانی میں تیار کرتا ایک گرانڈ ٹیسٹ کیٹ فرام کی جائے گی جس میں موجود ہیں بورڈ کی بتائی ہوئی سکین کے پتابق موڈل پیپرز اور تمام مذہبین کے گیس پیپرز اور ایم سیکیوز یاد رہے سٹوڈنٹس شاہ جی کالیج ایٹ کا گرانڈ ٹیسٹ بورڈ کے اگزام سے پہلے آپ کی ریزلٹ کو بہتر بنانے کا ایک سنہری موقع ہے تو پھر آئیں شاہ جی کالیج ایٹ کے ساتھ اپنے ریزلٹ کو مزید بہتر بنائیں ریجسٹریشن کے لیے اپنی قریبی شاہ جی کالیج ایٹ برانچ سے رافتہ کریں محمد خاتم النمیین سے نمبر ساتھ شاہی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نو کا کہا ہے علف دوس بے بزر جیم حمدم دار رہ بار اس کا صحیح جواب ہے حمدم نمبر آٹھ تاریخ دنیا سے مراد ہے علف دنیا کو چاہنے والا بے دنیا سے بے ذار جیم دنیا کو چھوڑنے والا اور دار دنیا میں مسروف تو اس کا صحیح جواب ہے دنیا کو چھوڑنے والا جیم نمبر نو نظم ناد میں مسکور انبیاء کی تعداد ہے علف چار بے پانچ جیم چھے دال سات اس کا صحیح جواب ہے بے پانچ نمبر دس امیر منائی کی شائری کی وجہ شہدت ہے علف پسیدہ گوئی بے ناد گوئی جیم مرسیہ گوئی دال من قوت اس کا صحیح جواب ہے بے ناد گوئی نمبر ایلائیون ناد میں توصیف کی جاتی ہے علف اللہ تعالی کی بے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیم انبیاء اکرام کی دال صحابہ اکرام کی تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمبر بارہ خیابانے افرنیش انتخاب یادگار کے شائر ہیں علف اسماعیل میریٹی بے امیر منائی جیم دلاور فگار دال آتیش لکنوی تو اس کا صحیح جواب ہے امیر منائی ہمتیرہ نات میں قل کے سرور ڈیش ہیں علف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حضرت اسماعیل علیہ وسلم جیم حضرت عیسیٰ علیہ وسلم دال حضرت دعود علیہ وسلم تو صحیح جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چودہ شائر امیر منائی کے لئے ڈیش باعث حرمت ہے علف خاک مدینہ بے خاک مکہ عجیم سرمائی تور دالخا کے وطن علف کا صحیح جواب ہے بچہ امید ہے کہ آپ نے نظم نات کے تمام اہم اہم چیز تو اس کے صحیح جواب معلوم آپ کو ہو گئے ہوں گے تو اگر آپ کو سب کو سب کو پسند آئے ہو تو برائے میرمینی ماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بہت زیادہ لائک کیجئے تینکیو فور وچنگ